سوراں مناظرین ویلکم ٹو آذر بھائی چینل میں آپ کو آسٹر آذر ریلی گائیز جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اسٹر میں اسٹریلیا میں جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی ویڈ کپ شروع ہو چکا ہے تو ہم نے ایک چھوٹا سا گھر ٹو گیٹر گھر میں جو ہے ہم نے رکھا ہے تو یہ ہم نے ہمارے پاس جو آج میمان ہے چھوٹے چھوٹے نمیلنے سے میمان ہے ہم پوچھیں گے کہ کن کل کا میچ جیتے گا کل دو میچز کھیلے جائیں گے پہلا میچ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کی دیمائن کھیلے جائے گا جو کہ صبح بارہ بھی لگے گا اور دوسرا میچ آنگلینڈ اکوانستان کے ساتھ کھیلے جائے گا جو کہ چار بھی شام کو لگے گا ان دونوں میچوں کی ہم نے پرچیاں لکھیں گے ہم ابھی اپنے بچوں سے پرچیاں نکلوائیں گے یہ ایک گیم شو ہے جو کہ آخر تک جس ان تینوں میں سے جس کے بھی سب سے زیادہ پوائنٹ ہوں گے اس کو ایک سپرائز گفر دیں گے تو ہمارے میمان سے ہمیں آپ کو ملاتا رہی ہیں ہمارے چھوٹے مٹے ننے منے سے سب سے پہلے میں محمد تکی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھی ہویا ہے شیزہ فاطمہ اور اس کے ساتھ بیٹھی ہویا ہے ختیزہ فاطمہ تو گائز ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم جو دن جو سا میچ ہوگا اس کی پرچیاں بال میں ڈالیں گے اور یہ تینوں اس میں سے پرچیاں نکالیں گے بال میں سے پرچیاں نکالیں گے اور جس ٹیم کا بھی وہ نام نکلے گا وہ اس کی ٹیم ہو جائے گی اور جب وہ ٹیم اگلے دی میچ جیتے گی تو ایک وینٹ اس کو مل جائے گا تو پہلا میچ اسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے ہیں تو اس کی پرچیاں میں بال میں ڈالنے لگ رہا ہوں تو جی گائز پہلا میں اسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے ہیں تو اس کی ہم نے اسٹرم پرچیاں ڈال لیا اور اب میں بلا رہا ہوں شیزہ فاطمہ کو اور شیزہ فاطمہ کے بتائیں گے کہ پرچیاں اٹھائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی کل کی کونسی ٹیم ہوتی ہے تو شیزہ آپ اس میں سے کوئی ایک پرچی جو ہے وہ اٹھا لیں تو شیزہ نے اسٹریلیا کی پرچین کا لیا اسٹریلیا اسٹریلیا ایک ٹیم کل کی جو ہے وہ شیزہ کی ہے اور اب ہم بلاتے ہیں ختیجہ فاطمہ کو شیزہ بیٹھیں ختیجہ فاطمہ آتی ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ کونسی پرچین کلتی جی ختیجہ آپ نے ایک پرچین کالنی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ختیجہ کی کل کی کونسی ٹیم ہوتی ہے اور ختیجہ کی بھی اسٹریلیا کی ٹیم نکلی ہے اور اب ان دونوں کی جاکل اسٹریلیا کی ٹیم ہو گیا اور اب میں بلاتا ہوں محمد تکی کو اور محمد تکی کو دیکھتا ہے کہ یہ کونسی پرچین کالتا ہے جی محمد تکی اور محمد تکی نے نیوزلینڈ کی ٹیم نکالی ہے کل کی ٹیم جا ہے وہ نیوزلینڈ کی ہے محمد تکی کی اور شیزہ ختیجہ کی ہے اسٹریلیا کی ان دونوں ٹیموں میں سے جو بھی جیتے گا تو اس کو پائنٹ ملے گا اگر نیوزلینڈ کی ٹیم جیتی ہے تو تکی کو ایک پائنٹ ملے گا اور اسٹریلیا کی ٹیم جیتی ہے تو شیزہ ختیجہ کو ایک ایک پائنٹ ملے گا جیتا کیا بیٹھیں سیٹ پر جا کے اپنی بند کر دو ہمارے جو پہلا میچ ساتھ اسٹریلیا نیوزلینڈ اس کی ہم نے یہ پرچے نکال لیا تو اسٹریلیا کی ٹیم جا وہ شیزہ کی اور ختیجہ کی نکلی ہے اور تکی کی ٹیم نکلی ہے نیوزلینڈ کی تو دوسرا میچ ہونے انگلینڈ اور اکوانستان کا اس کی پرچے نکال کے دیکھتے ہیں کہ جو ہے ان تینوں میں سے کس کی ٹیم ہوتی ہے تو یہ میں آپ پرچیاں ہوت کر کے اس میں دوبارہ رکھنے لگا ہوں اکوانستان اور انگلینڈ کی ٹیم کی جو ہے میچ انگلینڈ اور اکوانستان کے میچ کی پرچے نکلوانے لگے ہیں تو پہلے ہم نے بلایا تھا شیزہ فاطمہ کو اس دفعہ ہم پہلے بلایتے ہیں محمد تکی کو جی محمد تکی آئے اور کوئی ایک پرچی نکالے ہیں اور یہ محمد تکی نے پرچی نکالی اس پر دیکھتے ہیں کس کا نام لکھا ہے اور انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ محمد تکی کی ہو گئی ہے فیوری ٹیم انہوں نے لے لیا اور انگلینڈ کی ٹیم جو ہے محمد تکی کی ہے کل کے میچ میں تو یہ تکیہ بیٹھیں اپنی سیٹ میں تو اب میں بلاتا ہوں ختیجہ فاطمہ کو اور ان سے دیکھتے ہیں کہ وہ کو ان کی ٹیم کل کے لیے کونسی ہوتی ہے دوسرے میچ کی یہ ختیجہ اور ختیجہ نے بھی انگلینڈ کی پرچی نکال لیا ہے فیوری ٹیم کی پرچی نکال لیا ختیجہ نے بھی تو ختیجہ اور تکی کے ذات سے کل انگلینڈ کی ٹیم کو یہ سپورٹ کریں گے اور تکیہ بیٹھیں ختیجہ اور اب شیزہ کو دیکھتے ہیں کہ شیزہ کونسی پرچی نکالتے ہیں اور شیزہ نے بھی انگلینڈ کی پرچی نکال لیا ہے کیونکہ انگلینڈ کافی فیوریٹ ٹیم ہے اس ویلڈکپ کے لیے بٹھیں تو کل کی ٹیم کے جو ہے دوسرے مچ کی جو ٹیم انگلینڈ ہے وہ تینوں نے انگلینڈ کو سیلیکٹ کیا اور اگر کی ٹیم انگلینڈ جیتی ہے تو ان تین کو مل جاتا ہے اور اگر اسٹریلیا یا نیزلینڈ میں سے جونسی ٹیم بھی جیتے گی اگر اسٹریلیا جیتے گی تو شیزہ کو ختیجہ کو ملے گا اور اگر نیزلینڈ جیتے گی تو تکیہ کو ملے گا تو یہ آج کی ہمارا پرگرام تھا آپ کو ہمارا آج کا پرگرام کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور پتائیں اور آپ کی خیال میں کل دون چاروٹ میں سے کونسی دو ٹیمیں جیتے گی وہ بھی آپ ہمیں کومنٹس میں بتائیں یہ جو ہمارا پرگرام ہے اور ہم روز رات آٹھ بھی ابلوٹ کیا کریں گے یوٹیوب پہ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ پرگرام ضرور دیکھیں اور میں بتائیں کہ ہم کونسی ٹیم جیتے گی تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے ہم کو دے اجازت جب تک کے لیے اللہ حافظ